تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور جس نے درجات کو عابدوں کے لیے اور مراتبِ قرب کو عارفوں کے لیے محفوظ فرمایا ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کا کوئی باپ اور بیٹا نہیں ہے اور بے حد اور بے حساب اور لا محدود درود و سلام ہوں سرورد و عالم حبیبِ قبریاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور اصحاب پر سامین اکرام ہمارا آج کا موضوع خاص صوفی اور فقیر پر ہے اور ہم آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی یہ وضاحت کریں گے کہ صوفی کون ہوتا ہے اور ایک عام انسان صوفی کیسے بنتا ہے اسے کون سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور فقیر کون ہوتا ہے ایک انسان کو فقیر بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے اور ان دونوں یعنی صوفی اور فقیر میں کیا فرق ہے سامین اکرام ہماری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو صوفی اور فقیر کے مرتبے اور مقام کی سمجھ آسکے اور ان میں فرق معلوم ہو سکے اب بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں دیکھیں صوفی صوفہ سے مشتق ہے صوفہ سے مراد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صوفہ ہے یہ لفظ اہل صوفہ کی طرف منصوب ہے اور اہل صوفہ وہ چند صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے آپ کو دنیاوی معاملات سے علیدہ کر کے خود کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے لیے وقف کر دیا تھا گویا یہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص طالب علم تھے یہ لوگ سادہ لباس پہنتے تھے اور غذا بھی سادہ استعمال فرماتے تھے اب چونکہ صوفیہ کرام کی زندگی میں اصحاب صوفہ کی زندگی کی جھلک موجود ہوتی ہے اسی وجہ سے ان کو صوفی کہا جاتا ہے اب یہی لفظ صوفی حدیث شریف میں بھی آیا ہے سامین کسی غزوہ میں دو صحابے اکٹھے شہید ہو گئے سو آقا علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دونوں کے جسد لائے گئے آقا علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو ایک ہی قبر میں اکٹھا دفن کر دو کیونکہ دنیا میں یہ دونوں صوفی تھے ان کے دلوں میں قدورت رنجش اور غبار نہیں تھا پس جن کے دلوں سے قدورت کا غبار نکل جائے اس کو صوفی اور صافی کہتے ہیں اور اسی طبقے کو صوفیاء بھی کہتے ہیں یہ لوگ کسی پر فتوے نہیں لگاتے اس لیے کہ تصویف پیار پھیلانے کا نام ہے محبت عام کرنے کا نام ہے توازو آجی اور انکساری عام کرنے کا نام ہے صوفی بچاتا ہے لڑاتا نہیں صوفی ملاتا ہے دراتا نہیں اور اگر کوئی اسے تکلیف دے تو یہ اسے سینے سے لگاتا ہے چنانچہ ایک مرتبہ ایک صوفی کو کسی نے پتھر مارا تو جواب میں اس نے مشتعل ہونے کی بجائے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا اب پتھر مارنے والے نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ میں نے تو آپ کو پتھر مارا ہے اور آپ نے مجھے سینے سے کیوں لگایا تو صوفی نے کہا کہ تمہارے اندر نفرت تھی وہ نکلی اور پتھر کی صورت میں میری طرف آئی اور میرے دل میں تو خلق خدا کے لیے محبت ہی محبت ہے لہٰذا وہ نکلی اور اس نے تمہیں سینے سے لگا لیا سامین محترم صوفیاء کا نہ صرف قوال حال اور عمل منفرد ہوتا ہے بلکہ ان کا فہم و ادراک بھی جدا ہوتا ہے وہ حقائق و واقعات سے الگ معنی آخذ کرتے ہیں اور ایسے معنی آخذ کرتے ہیں جو دوسرے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے صفائے قلب اور تطہیر باطن کے بعد ان کے ازہان و افہام قلب اور افکار اور توجہات بدل جاتی ہیں وہ ہر شئے میں ذات حق کو دیکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے جڑے رہتے ہیں ان کی توجہ رب کی طرف مرکوز رہتی ہے وہ صرف رب کو تلاش کرتے ہیں اور ہر شئے میں اسی رب کو پاتے ہیں سامین کرام یاد رہے کہ ایک سالک سے صوفی بننے کے لیے دس روحانی مقامات و مراحل تہہ کرنے پڑتے ہیں تب بندہ جا کر صوفی بنتا ہے وہ مقامات کیا ہیں آپ کی بہت زیادہ توجہ چاہوں گا پہلا مرحلہ تسکیہ ہے سامین یہ نفس کا سفر ہے اس میں حیوانی خسلتیں روحانی خسلتوں میں بدل جاتی ہیں حیوانی خسلتوں کے نتیجے میں قتل و غارت جنم لیتی ہے لیکن جب تسکیہ نفس سے روحانی خسلت آ جاتی ہے تو پیار محبت اور برداشت کی رویہ جنم لیتے ہیں گویا سلوک و تصوف میں صوفی کے پہلے سفر کا آغاز بھی امن سے ہی ہوتا ہے یعنی صوفی ایسے ہی خود سے محبت کا دائی نہیں بن جاتا بلکہ جب وہ اس مرحلہ میں کامیابی حاصل کرتا ہے تو آٹومیٹک یہ چیز محبت اس کے وجود میں آ جاتی ہے سامین کرام دوسرا مرحلہ تسفیہ ہے تسفیہ دل کا سفر ہے اس سفر میں دل صاف ہو جاتا ہے اور دنیا کے تمام افکار اور رنج و غم کے زنگار سے آزاد ہو جاتا ہے تیسرا مرحلہ باطن کا سفر ہے اس کو تخلیہ کہتے ہیں تخلیہ میں بندہ اپنے باطن سے نہ صرف ہر غیر کو نکالتا ہے بلکہ ماں سے واللہ کی خویہ اسے بھی دل کو پا کر لیتا ہے اور یہ خلوت ہے یہ مرحلہ دل کو خلوت کدا بنا دیتا ہے اور انسان زبان حال سے پکار اٹھتا ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی گویا دل کو محبوب حقیقی کے خلوت کدا بنا دینا تخلیہ ہے سامین کرام سلوک اور تصوف کی راہ میں صوفی کے سامنے چوتھا مرحلہ تخلیہ ہے اس مرحلہ میں صوفی اپنے انسانی اصاف سے نکل جاتا ہے اور ربانی اصاف میں داخل ہو جاتا ہے یعنی اس مرحلہ میں صوفی جو جو صفات رب کی دیکھتا ہے اس کی اپنی وہ صفت ہٹتی جاتی ہے اور رب کی صفت کا رنگ اس پر چڑھتا جاتا ہے اس کو تحلیہ کہتے ہیں یہ ہلیہ سے ہے ہلیہ زیور کو بھی کہتے ہیں جب زیور دلہن کو پیناتے ہیں تو اس کا دلہن ہونا چمک اٹھتا ہے اسی طرح جب رب کی اصاف کا رنگ صوفی پر چڑھتا ہے تو اس کا باطن چمک اٹھتا ہے اور جس کا قلب صاف ہو جائے چمک جائے وہ ولی ہوتا ہے اور صوفی ہوتا ہے سامینی کرام رب جس طرح ہر ایک کی پرورش کرتا ہے اس مرحلہ میں صوفی بھی اسی وصف کا فیض لیتے ہوئے ہر ایک کو پالتا ہے رب جیسے ہر ایک کو دیتا ہے اسی طرح صوفی بھی لینے والا نہیں ہوتا بلکہ دینے والا ہوتا ہے صوفی مانگتا نہیں بلکہ بانٹتا ہے صوفی عطا کرنے والا بے نیاد اور پیار و محبت کو بانٹنے والا ہوتا ہے اس لیے کہ وہ تحلیہ کے ذریعے رب کی صفات میں رنگا جاتا ہے سامینی کرام ربانی اسام میں رنگنے کے بعد صوفی سالک پانچویں مرحلہ تجلیہ میں داخل ہو جاتا ہے اور اس مرحلہ میں بندے کے قلب و باطن پر انوار و تجلیات کا ورود ہوتا ہے بندہ فرشی ہوتا ہے مگر انوار و تجلیات کے ورود سے من اور باطن میں ارشی بن جاتا ہے یعنی فرش پر رہے کر ارش پر رہتا ہے آگے صوفی چھٹا مرحلہ اتدلہ میں داخل ہو جاتا ہے یہ مقامِ اروج ہے صوفی اروج پر جاتا ہے اور اس مرحلہ میں اسے اللہ کی قربت خاصہ نصیب ہو جاتی ہے اور اس مقام پر صوفی کو دنا فتد اللہ کا فیض ملتا ہے اور صوفی دنا فتد اللہ کا فیض سمیٹنے کے بعد ساتھویں مرحلہ اتدنہ میں داخل ہوتا ہے باز تدانی بھی لکھتے ہیں اس مقام پر اس کی مقربیت کامل ہو جاتی ہے اور بارگاہِ الٰہی میں اس کی قربت کا سفر بھی تکمیل کو جا پہنچتا ہے گوئے اس مقام پر اسے قواب کو سینِ او ادنہ کا فیض ملتا ہے سامنی کرام تدنہ کے بعد صوفی الترقی کے مرحلہ میں داخل ہوتا ہے اس مرحلہ میں ہر لمحہ اس کا حال اور مقام بدلتا رہتا ہے اس مرحلہ میں وہ ایک جگہ پر نہیں رہتا بلکہ قربِ الٰہی عشقِ الٰہی محبتِ الٰہی اطاعتِ الٰہی اور معرفتِ الٰہیہ میں ہر لمحہ اس کا مقام اور حال بدلتا رہتا ہے اور وہ ترقی پذیر رہتا ہے اب اس روحانی سفر میں مرحل تے کرتے کرتے صوفی اپنے نامِ مرحلِ اطلقہ میں داخل ہوتا ہے جہاں وہ براہِ راس رب سے سنتا ہے اور اس کی عطاہ کشورِ الہامات لیتا ہے نتیجتاً یہاں صوفی کی زبان سے حق بولتا ہے اس کے دل سے حق نکلتا ہے اور وہ براہِ راس رب سے اخذ کرتا ہے سامنی کرام صوفی کے دسویں اور آخری مرحلہ کو اطاولہ کہتے ہیں اس مرحلہ میں وہ رب کا متولی ہو جاتا ہے رب اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے رب اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے رب اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے اور رب اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے رب اس کا دل بن جاتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے الغرض وہ مکمل طور پر رب کی نگرانی میں آ جاتا ہے اب باتیں ہیں فقیر کی طرف سامین اکرام لفظ فقیر فقر سے آیا ہے فقر کے لغوی منی تو افلاس اور تنگ دستی کے ہیں مگر باطنی اور روحانی دنیا میں فقر دونوں جہان کی بادشاہی کا نام ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے الفقر فقری والفقر منی فقر میرا فقر ہے اور فقر مجھ سے ہے سیدنا غونس العاظم حضور شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ نہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو بلکہ فقیر وہ ہے جو کن کہے اور فیقون ہو جائے حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فقیر کامل اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں منظور ہو کر ہر وقت حضور علیہ السلام کی مجلس میں حاضر رہے اور دم بھر کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے غیر آذر نہ رہے ظاہر میں وہ عام لوگوں کی مجلس میں رہے لیکن باطن میں ہمیشہ وہ حضور علیہ السلام کا ہم مجلس رہے سامین کرام فقیر ایک ہی نعرہ پر اپنی حیات گزار دیتا ہے حوث ما سوائے اللہ حوث وہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ہر چیز خود پر حرام سمجھتا ہے حتی کہ مراتب و کرامات کی بھی نفی کر دیتا ہے اور ایسی چیزیں خود پر حرام سمجھ کر انہیں شوبدہ بازی خیال کرتا ہے حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جو تمہ نہ کرے اگر کوئی کچھ دے تو منہ نہ کرے اور اگر کچھ ملے تو جمہ نہ کرے فقیر کے لیے علم ملاقات اور دوسروں کے لیے علم کرامات ہے فقیر کی نظر میں کرامات سے مراد مقام ناسوت ہے جبکہ ملاقات مقام لاہوت ہے وہ کرامت پر توجہ نہیں دیتا ملاقات پر توجہ رکھتا ہے نظم ملاقات سے مراد مقام ربوبیت پر پہنچ کر اللہ کی توحید اور وحدنیت میں غرق ہونا ہے جو فنا فلہ بقا بلہ آرے بلہ فقیر کا شرف ہے سوامین کرام اگر کوئی کروڑوں عربوں کی تعداد میں نمازیں یا ذکر کرتا ہو تحجت پڑتا ہو نیک و پارسا ہو محبت والا ہو حاجی ہو مگر یہ غرق فتوحید نہیں تو فقیر کی نظر میں یہ حوث پرست ہے دراصل فقیر بننے کے لیے حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ فقر کے تین مراحل سے گزرنا پڑتا ہے فناف اللہ بقاب اللہ اور فنافی ہو سوامین کرام مقام فناف سے مراد کہ انسان اس مقام میں اپنی ذات کی مکمل طور پر نفی کر دے خود کو ختم کر لے بلکہ وہ موتو قبل انتا موتو کا مقام خود پر تاری کر کے ایسا سمجھے کہ میں نہیں ہوں خود کو درمیان سے ہٹا لے اور اللہ کی ذات میں اللہ کے عشق میں خود کو فنہ کر دے بابا بلے شاہ فرماتے ہیں نا کہ رانجا رانجا کر دے کر دے آپو رانجا ہوئی صدو مینو دے دو رانجا ہیر نہ آکھے کوئی یعنی رانجا رانجا کا ذکر کرتے کرتے میں اپنی ذات بھلا چکی ہوں اب مجھے رانجا کہو کیونکہ اب میں خود میں ذات رانجا اس طرح قائم کر چکی ہوں کہ میری ذات اب میری ذات نہیں رہی بلکہ رانجا کی ذات کا مظہر بن چکی ہے حضور غنس العظم حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے بندے جب تُو مقام فنہ پر پہنچے گا تو تجھ پر تقوین امور کن کا ازن وارد کیا جائے گا یعنی فنایت کے بعد موجود کرنا اور کائنات پیدا کرنا تیرے سپرد کیا جائے گا اور عالم میں تصرف کرنے کی طاقت تجھے عطا کی جائے گی جس کی بدولت تجھ جہان میں تصرف کرے گا سامین اکرام انسان جب مقام فناف اللہ تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بقا عطا کر دیتا ہے اس کے بعد ہے فنافی ہو سامین اکرام حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں ذاکران را انتہا ہو شد تمام کہ ذکر ہو ذاکرین و فقراء کا انتہائی ذکر ہے اس مقام پر طالب کو فقیر بننے کے لیے ذکر ہو میں فنا ہونا پڑتا ہے سلطان اللہ رفیر فرماتے ہیں کہ ذکر ہو کرتے کرتے جب ذاکر کے وجود پر اسم ہو غالب آ کر اسے اپنے قفزے میں لے لیتا ہے تو اس کے وجود میں ہو کی سوا کچھ نہیں رہتا باہو باہو فنا باہو بکا شد کہ اول آخر رازے ہو بکا شد باہو ہو کے ساتھ فنا ہو کے بکا پا گیا کیونکہ اول آخر ہو کا راز اسے مل گیا اور جسے ہو کا راز مل جائے وہی اس منزل میں کامیاب ہوا ہے ابتدا ہو انتہا ہو ہر کے باہو میر سد عارف عرفان شد ہر کے باہو ہو شد ابتدا بھی ہو ہے اور انتہا بھی ہو ہے اور جو کوئی ہو تک پہن جاتا ہے وہ عارف کامل فقیر ہو جاتا ہے اور ہو میں فنا ہو کر ہو بن جاتا ہے سوامین اکرام المختصر صوفی کی انتہا فقر و فقیر کی ابتدا ہے صوفی و تصوف کی تعریب بہت سے صوفیاء نے کی ہے جبکہ فقر کی حقیقت فقراء نے واضح کی ہے صوفیاء کے نزدیک تصوف صفائے باطن اور قلبی و روحانی پاکیزگی کا نام ہے جس میں نفس کی آفاظ سے چھٹکارہ پایا جاتا ہے اور تصوف صفا یعنی تسکیہ اور مشاہدہ کا نام ہے صوفی وہ ہے جس کا دل پاک اور اللہ سے معاملہ صاف ہوتا ہے اور اسے اللہ کی بارگاہ سے انعام و اکرام حاصل ہوتا ہے جبکہ فقیر وہ ہے جو زمین پر اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے جس کے وجود میں اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے فقراء کا درجہ صوفیاء کرام سے کئی گناہ زیادہ ہے فقر ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب اور دیدارِ الٰہی کی راہ ہے فقر ذوق و شوق اور تسلیم و رضا کا نام ہے فقر ہی وہ صراطِ مستقیم ہے جو بندے کو سیدھا اس کے رب سے ملاتا ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ فقر پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں تب تک اللہ نگبان